ہم بغداد کو کس تعرف سے جانتے ہیں اس میں ہزاروں والی گزرے ہیں لیکن وہ سے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہن شاہ بغداد کے نام سے غوث پاک کے نام سے ملی ہے کتب بالعصالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح اور مجدد الفیسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی من کے چاند کی طرح چمک رہا ہے آپ فرماتے ہیں من استغا سبی جس نے مجھ سے مدد چاہی کسی بھی مصیبت میں فرما کوش فتن ہو وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی مجھے یا عبدالقادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی من نادانی بے اسمی کسی بھی مشکل میں فورجتن ہو وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی آل حضرت لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے باہر ہیں ابن تیمیہ بھی آپ نے فتاوہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلیں اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے جب آپ نے یہ شیر پڑھے فظہرت یدوہو صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آج سے مسافہ کیا مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبدالقریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام اورادوں وضائف کی تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائیو وہ اجازت آگے بھی صلات غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد سل اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی منزہن عن شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شجرِ سرو سحی کس کے اگائے تیرے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پیرانِ پیر پیرِ دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ شیر العزیز کی بارگاہ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے یہ لکھا شجرِ سرو سہی کس کے اگائے تیرے مارفت مارفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا شجرِ سرو سہی کس کے اگائے تیرے مارفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا تُو ہے نوشہ براتی ہے یہ سارا گلزار تُو ہے نوشہ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصلِ سمن گوند کے سہرہ تیرا نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہِ نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالہ تیرا مزرائے چشت و بخارہ و عراق و اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کس گلستان کو نہیں فصلِ بہاری سنیاز کونسی سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکز سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں بڑی گیارمی شریف کے موقع پر سنتیس میں افکارِ رضا سیمینار میں آج ہمارا موضوع ہے غوثیتِ غوثِ عاظم قدسِ صرح العزیز میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو کندیلِ نورانی شہبازِ لا مکانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدسِ صرح العزیز کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے اور ہم سب کو آپ کی تعلیمات کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس موقع پر آپ سارے حضرات سے جو یا حاضرین ہیں یا لائب ناظرین ہیں سامین ہیں اس دعا کا تلبگار ہوں کہ ہم نے جو اہد کیا تھا کہ مجددِ دین و ملت امامِ علی سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضلِ بھریلوی قدسِ صرح العزیز کہ مستند منور اور مقدس معتر افکار کو فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ایک سو افکارِ رضا سمینار منعقد کریں گے جس سلسلے میں آج سنتیسوہ افکارِ رضا سمینار ہے اور اس دعا کا تلبگار ہوں کہ ربِ ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ایک سو افکارِ رضا سمینار مکمل کرسکیں اور اعلی طریقے سے تعلیماتِ اسلامیہ کو ان سمینارز کے ذریعے ہم امتِ مسلمہ میں رائج کرسکیں سیدنا غوثِ عظم خودِ سسیر العزیز کی شخصیت کے لحاظ سے ہمارے متعدد پروگرام پہلے ہو چکے ہیں اور ہمارے دوستوں کی کاوش سے طلوعِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک کتاب بھی منظرِ عام پہ آ چکی ہے آج کا موضوع بڑا منفرد موضوع ہے کچھ تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا لیکن اس کی بڑی ضرورت ہے اور یہ ایک اساسی موضوع ہے جو امت میں بیان کیا جانا چاہیے اور یہ خصوصی طور پر مبلغین خوطبہ کے لیے اور بالعموم تمام امتِ مسلمہ کے لیے ایک نہایت اہم توفہ کی شکل میں میں پیش کر رہا ہوں ربِ ذوالجلال اس کو قبولیتِ تامہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے حضرتِ غوثِ پاک قدس حصیر العزیز کے فیوز و برکات کو مزید ہم سب کے لیے عام فرمائے غوثیتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالی اس موضوع کی بنیادی مباحث تو ہم عقیدہِ توحید سیمینارز میں ذکر کر چکے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی مدد کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن ربِ ذوالجلال اپنے محبوبوں کو مقبول بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے اپنے دشمنوں کو اپنی مدد کا مظہر نہیں بناتا محبوبوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کی مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے اور اس مدد کو ماننا اور اس مدد کو ماننا اور چہنا یہ کرونِ اولا سے لے کر آج تک امتِ مسلمہ میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے اور اس مسئلہ پر آئیمہ کی تشریحات قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں لفظِ غوث مدد کرنے والی وہ ہستی جو مدد کرنے میں مہارتِ تامہ رکھتی ہو ایسی ہستی پر غوث کا اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ اغاثہ ہے جس طرح کے اقامہ ہے اغاثہ غوث سے ہے بابِ افعال اغاثہ یغیس اغاثہ فہوا مغیس یعنی آسان لفظوں میں اغاثہ میں غوث ہے اور پھر مغیس میں اغاثہ ہے اور مغیس وہ لفظ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدف زبان سے کئی بار اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا اللہ تو یقیناً حقیقتاً مغیس ہے ہی مغیس بھی ہے مہین بھی ہے ناصر بھی ہے ممد بھی ہے لفظ غوث جس لفظ کی اندر ہے اور وہ لفظ جس کی اندر ہے یعنی غوث سے کہیں اونچا اطلاق مغیس کا کچھ مقدس لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں ظاہر ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کا نام ہی مغیس تھا مغیس مددگار یعنی لفظ غوث نہیں بڑا لفظ جو ہے اور وہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ اس سے زیادہ صحابہ ہیں جن کا نام مغیس تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماع کے لحاظ سے بھی بڑی تعلیمات دی ہیں اور جن الفاظ میں معمولی صحابی کہیں شرک کا شائبہ تھا وہ لوگ جب دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نام بدل دیئے گئے اور اس جگہ دیگر نام ان کو عطا کیے گئے مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمعے تک ان صحابہ کا نام نہیں بدلا جن کا نام مغیز تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کے توحید کے محافظ ہیں توحید کے علمبردار ہیں تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں مکہ مکرمہ میں مختلف مواقع پر بندوں کے جہاں عبد المغیز کے الفاظ بولے گئے وہاں مغیز کے الفاظ بھی بولے گئے اور یقیناً مغیز میں یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اگرچہ اسما اور آلام میں اعصاف کا لحاظ نہیں ہوتا مگر کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو ساتھی اعصاف کا معنی بھی دیتے ہیں اور پھر وہ وصف ماننا کسی بندے کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی محظم کی تعلیمات کا حصہ قرار پایا کہ استقلالاً مستقل بزاد ہونے کے لحاظ سے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کے لئے کوئی مغیز نہیں بن سکتا اور نہ کسی کو مغیز مانا جا سکتا ہے لیکن اللہ چاہے تو رب زلجلال کے بندے غوث بھی ہوتے ہیں مغیز بھی ہوتے ہیں اور اس پر ہمیشہ امت مسلمہ قائم رہی ہے سیدنا غوث اعظم کی غوثیت کے اندر دو چیزوں کا بنیادی طور پر بڑا دخل ہے ایک آپ کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم میں سے ہونا اور سیادت کی خصوصی برکات اور انعیات نوازشات کا حامل ہونا اور دوسرا ولایت کے لحاظ سے ولایت کی جو منفرد عظمتیں ہیں ان کا حامل ہونا اور ان سے متصف ہونا یہ دونوں چیزیں یعنی نسبت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت کے جو اہم امور ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو جو خصوصی عظمت ملی تو غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء علیہ السلام تو یہ عظمت اور یہ مقام آپ کو مجسر ہے اس سلسلہ میں توفہ اسنہ اشریہ اس کے اندر حضرت شاب دل عزیز انہوں نے یہ بات لکھی دو سو چودہ صفحے پر کہتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ او حضرت امیر کا ٹائٹل اس لٹریچر میں فارسی کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت برمثال پیران مرشدان می پرستن آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی مقدس اولاد کو تمام امت مثال پیران مرشدان می پرستن آپ کو اور آپ کی اولاد کو ساری امت پیر و مرشد کی طرح مانتی ہے پیران و مرشدان کی طرح مانتی ہے و امور تکوین را بائش و بست می دانن اور تمام امت امور تکوینیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی ذریت طیبہ سے وابستہ جانتی ہے امور تکوینیہ امور تکوینیہ یعنی کائنات کے اندر نظام ہستی میں مختلف شباجات اور پھر یہی وہ ساری حیثیات جن کو مشکل کشائی یا حاجت روای سے تعبیر کیا جاتا ہے تو شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ امور تکوینیہ را بائش و بست می داند یعنی ساری امت امور تکوینیہ کو مشکل کشائی حاجت روای دستگیری بندہ پروری یا جھولیاں بھرنا یا مرادیں پوری ہونا ان چیزوں کو امت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی ضروریت طاہرہ سے وابستہ مانتی ہے وفاتحہ ودرود وصدقات ونظر ومنت بنامے ایشان رائجو معمول گردیدہ کہ ان ساری ہستیوں کے نام سے فاتحہ درود کا احتمام کرنا ان کے نام پہ صدقات کرنا اور ان کے نام کی نظر ان کے لحاظ سے مختلف قسم کے عیسی سواب حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں رائج و معمول گردیدہ یعنی امت میں رائج ہیں اور امت ان پہ عمل کرتی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو چونکہ آج جو ہماری ایک اپوزیشن ہے وہ وحابی اور دیوبندی لوگ انہیں بعض وجود سے اپنا مقتداء قرار دیتے ہیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز واضح الفاظ میں امور تقوینیہ کے اندر جو ان نفوس کسیہ کا کردار ہے اور پھر امت کے اندر جو فاتحہ درود کے معمولات ہیں جس کی روشنی میں ہی ایک سلسلہ گیاروی شریف کی تقریبات کا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امت کا معمول ہے چنانچہ باجمی اولیاء اللہ ہمی معاملہ است جس طرح کے ان ہستیوں کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہے جو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم میں سے نصب کے لحاظ شمار نہیں ہوتے ان کے لحاظ سے جس طرح کی امت کا معاملہ ہے اب وہ امور تقویمی کے لحاظ سے یا فاتحہ درود کے لحاظ سے اس کو بھی حضرت شا عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے یہاں پر بیان کیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غوثیت میں سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ انہیں فیوز و برکات کے لحاظ سے نسل رسول علیہ صلی اللہ و سلام میں ہونے کی وجہ سے جو ممتاز مقام ملا اس کی وجہ سے آپ کی غوثیت دیگر کئی جو غوث ہیں اس سے انفرادی عظمت و شان کی مالک ہے یہاں پر جو آج کے منکرین ہیں ان کا جو بابا منکرین ہے اسماعیل دیلوی اس نے خود اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر حضرت غوث پاک کا یہ لقب تسلیم بھی کیا اور اسے لکھا بھی ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے انہیں یہ یاد بھی کرایا ہے کہ تم آج فریاد رس کے لحاظ سے شرک کے فتوے لگا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر فریاد کے لحاظ سے پہنچنے والا مانا جائے تو شرک ہو جاتا ہے تو تم نے تو غوث آزم مانا ہوا ہے تو جب غوث آزم تم مان چکے ہو تو اس سے نیچے فریاد رسی کے وصف کو کسی کے لیے ماننا یہ تم کس لحاظ سے اسے شرک قرار دے سکتے ہو فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر نو کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی نے آٹھ سو چونتیس صفے پر اس حقیقت کو لکھا آپ فرماتے ہیں اور وہ حوالہ اصل میں سرات مستقیم جو اسمائل دیلوی کی ہے اس کا حوالہ اس میں اسمائل دیلوی کا یہ کول ہے آپ لکھتے ہیں میاں اسمائل نے سرات مستقیم میں کہا طالبان نافہم می دانند کہ معنیز ہم پایائے حضرت غوث العظم شدیم کہ ہم سے جو تعلق رکھنے والے نافہم طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث العظم کے ہم پایا ہو گئے تو کہنے لگا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے یعنی کہاں ہم اور کہاں حضرت غوث عظم تو کہا کہ یہ طالبان نافہم ہیں جو ہمیں غوث عظم جیسا سمجھنا شروع ہو گئے اور یہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کبھی اسی فرقے کے بڑے تو انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں غوث پاک کی طرح نہ سمجھو اور ان پشلوں نے آپ خود رسول پاک کی مثل ہونے کے دعوے شروع کر دی اور مثلیت مثلیت کی رٹے لگانا شروع کر دی تو یہاں طالبان نافہم میدان کے معنیز ہم پایائے حضرت غوث العظم شدیم تو حضرت غوث العظم پورا یہ لکھ کر اعتراف کیا کہ واقعی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ غوث عظم ہیں وہ حضرت غوث عظم ہیں اور ہمارے لحاظ سے ہمارے ماننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چے نسبت خاق راب عالم پاک ان کی ہستی بہت بلند ہے تو ہمیں ان کے ہم پلہ قرار نہ دے ایسے ہی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اسی جلد نمبر نو کے صفحہ نمبر آٹھ سو چھے کے اوپر ایک حقیقت کو اس سلسلام میں بیان کیا آٹھ سو چھے صفحہ پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک کول پیش کیا اور آٹھ سو سات پر اسمائل دہلوی کا کول اسی مناسبت سے میں بھی پیش کر رہا ہوں جو پہلے تحفہ سن آشیہ سے جو چیز جو ہے وہ پیش کی تو یہ بات بھی سرات مستقیم جو اسماعیل دیلوی کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھی در سلطنت سلطین وَأَمَارَتِ اَمَارَةِ اَمَارَةِ هِمَّتِ اَشَارَةِ دَخْلِ حَسْتِ کے بَرْ سَيَّحَانِ عَالَمِ مَلَكُوتِ مَخْفِ نَيْسْتِ یہ عبارت سراتِ مستقیم کی ہے اور یہاں پہلے جو بحث ہے وہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرفات کی ہے اسماعیل دیلوی نے یہ جملے لکھے اور آلہ حضرت فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل دیلوی سراتِ مستقیم میں حضرت جناب مولا مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت خدا جانے کس دل سے یوں ایمان لاتے ہیں کہ ویسے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ یہ مانے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ ایمان مولا علی کی اس شان پہ کیسے لائے کہ در سلطنتِ سلطین سلطین کی سلطنت میں وعمارتِ عمراء اور حکمرانوں کی حکومت میں ایشارہ دخلِ حسد ایشارہ کون؟ مولا علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دخلِ حسد ایسا دخل ہے یعنی بادشاہوں کے بادشاہ بننے میں سلطانوں کے سلطان بننے میں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کردار میسر ہے انہیں بادشاہ بنانے میں اور سلطان بنانے میں کہ برسیاہانِ عالمِ ملکوت مخفی نیست کہ سلطین کی سلطنت اور حکام کی حکومت میں حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم کی حمت کو ایسا دخل ہے جو عالمِ ملکوت کی سیاحت کرنے والوں پر مخفی نہیں اب یہ مشکل کو شائع اور حاجت روائی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اسمائل دیلوی نے اپنی کتاب صراطِ مستقیم میں تسلیم کی اور اس کے ساتھ پھر حضرت شاہ ولی اللہ ان کی جو کتاب ہمعات ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے اعلی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ لکھا کہ ہمعات میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در اولیاء امت و اصحابِ طریق اقوا کسے کے بعدہو تمام راہِ جذب کہتے ہیں کہ اولیاء امت اور اصحابِ طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے چونکہ غوثیت کو سمجھنا ہے اولیاء امت اور اصحابِ طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے جس کے بعد تمام راہِ عشق موقت ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے وہ کون ہے کہتے ہیں حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانیان کہ اولیاء امت اور اصحابِ طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخص یعنی یہ تو واضح کہ ان القاب میں صحابہ کے بعد کی حسنیاں مراد ہیں تو کہا کہ حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں والہاز آگفتان کہ اے شاہ در قبور خود مثل احیاء تصرف میکنن اے شاہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بزرگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں در قبور خود اپنی قبروں میں مثل احیاء زندوں کی مثل تصرف میکنن تصرف کرتے ہیں یعنی جس طرح زندہ لوگ جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں دستغیر بن جاتے ہیں باقی بزرگوں کا تو حضرت شاہ ولی اللہ نے ویسے ذکر کیا لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر محید دین لقب کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ وہ ہیں جو قبروں کے اندر جو ہیں وہ احیاء کی طرح زندوں کی طرح تصرف کرنے والے ہیں قاضی سناولہ پانی پتی صاحب جن کو غیر مقلدین برے صغیر میں علم تفسیر میں اپنا حوالہ قرار دیتے ہیں اگرچہ اس میں وہ سینہ زوری کر رہے ہیں چونکہ قاضی سناولہ پانی پتی کے عقائد و نظریات اور ہیں اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات اور ہیں لیکن جو کہ وہ دعویدار ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تو ان کے حوالہ جات بھی اس سلسلہ میں پھر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیے اس سلسلہ میں جلد نمبر نو کے صفحہ نمبر آٹھ سو دس پر اور آٹھ سو گیارہ پر آپ نے یہ لکھا آٹھ سو دس پر کہتے ہیں کہ سحف المسلول میں یہ قاضی سناولہ کی پانی پتی کی یہ تصنیف ہے اب یہاں پر چونکہ اس وقت کا سارا لٹریچر فارشی زبان میں تھا آپ لکھتے ہیں کہ قاضی سناولہ نے سحف المسلول میں لکھا فیوزو برکاتِ کارخانہِ ولائت کہ از جنابِ الٰہی بر اولیاء اللہ نازل می شوات اول بر یک شخص نازل می شوات وعزا شخص کسمت شدہ بہر یک از اولیاءِ اثر موافق مرتبہ و بحسب استعداد می رسد کہ ولایت میں کارخانہِ ولائت کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہے قاضی سناولہ نے کہا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ سارے ایک شخص پر نازل ہوتے ہیں پہلے ایک شخص پر اترتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ آگے تقسیم کرتا ہے اولیاءِ وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ اور استعداد کے مطابق وہ آگے فیض پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک ہستی پر آتے ہیں اور وہ ہستی پھر وقت کے جو ولی ہیں ان کی استعداد کے مطابق اور ان کے مرتبے کے مطابق فیوز و برکات ان ولیوں کو وہ ہستی تقسیم کرتی ہے کہتے ہیں یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں بے توسوتے او فیضے نمی رسد وقسے از مردانِ خدا بے وسیلہ او درجہِ ولایت نمی یابت کہ جو وہ ہستی جس پر اللہ کی طرف سے سازے فیوز و برکات آتے ہیں کوئی ولی اس ہستی کے وسیلے کے بغیر ولایت نہیں پا سکتا اور کوئی بھی ولی اس کے وسیلے کے بغیر کوئی فیض نہیں پا سکتا یہ چکس از اولیاء اللہ بے توسوتے ہو اس مرکزی کردار ولی جس پر سب کے لیے آتا ہے اس کے توسوت کے بغیر فیض نمی رسد و کسے از مردان خدا بے وسیلہ درجہ ولایت نمی یابت کسی کو بھی درجہ ولایت اس کے بغیر نہیں ملتا اکتاب جوزی و اوتاد و ابدال و نوجبا و نقبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشن سارے اوتاد سارے ابدال سارے نوجبا سارے نقبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشن اس ولی کے محتاج ہوتے ہیں صاحب ای منصب آلی را امام و قطب ارشاد بالعصال نیز خانن وہ جو ہستی ہے جس نے آگے تقسیم کرنا ہے اس ہستی کے ناموں میں سے ایک نام امام بھی ہے اسے امام بھی کہتے ہیں اور اسے کتب کتب ارشاد بھی کہتے ہیں اور نے اسی کتاب اندر لکھا اور اس کے الفاظ یہ ہیں آگے جو وضاحت آئے گی اس میں یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت سیدنہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ منصب ملا اور اس میں یعنی وہ لکھا کہ جب انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اس کے بعد یہ منصب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا اور یہاں اسی سیف المسلول کے لحاظ سے لکھا کہ بعد وفات اسکری علیہ السلام تا وقت ظہور سید الشرافہ غوث سکالین مہید دین عبدالقادر الجیلی ای منصب بروح حسن اسکری علیہ السلام متعلق بود اور چون حضرت غوث سکالین پیدا شد ای منصب مبارک بوے متعلق شد وات ظہور محمد مہدی ای منصب بروح مبارک غوث سکالین متعلق می باشد کہ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو بارہ امام ہیں اہل سنت و جماعت بھی جنہ محتشم اور محترم اور متحر اور عیمہ متحرین سے تسلیم کرتی ہے ان کی یہ ڈیوٹیاں تھیں اپنے اپنے اہد کے اندر ولایت کے ان شباجات کے لحاظ سے اور جب حضرت حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ان سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک درمیان میں جتنی صدیان ہیں ان ساری صدیوں میں سارے ولیوں کو جن کے ذریعے سے ولایت ملتی ہے اور سارے ولیوں کو جن کے ذریعے فیضان ملتا ہے وہ گیارمی والے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں تو فتاوہ رضی شریف جلد نمبر نو صفح نمبر آٹ سو گیارہ پر آلہ حضرت پھر صیف مسلول کی یہ عبارت لکھتے ہیں کہ چون حضرت غوث سکالین پیدا شد جب حضرت غوث سکالین سکالین سے مراد ہے جن یعنی جن کے بھی غوث اور انسانوں کے بھی غوث کہ جب حضرت غوث سکالین پیدا شد یہ منصب مبارک جن پر ساری برکات اترتی ہیں اور وہ سارے ولیوں میں تقسیم کرتے ہیں اور فیض بھی ان کے ذریعے کے بغیر نہیں پائی جا سکتا اور ولایت بھی ان کے بغیر نہیں پائی جا سکتی یہ منصب مبارک بوی متعلق شد حضرت غوث پاک کے ساتھ منسلک ہوا وَتَا ظَهُورِ مُحَمَّد مَحْدِ این منصب بروح مبارک غوث سکالین متعلق باشد کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک جو قرب قیامت میں آئیں گے اس سے پہلے ساری صدیوں میں قطب الاسالہ کا منصب اور غوث الاغیاس کا منصب اور غوث اعظم کا منصب یہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے ساتھ خاص ہے اس مقام پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پھر مجد صاحب کا فرمان بھی پیش کیا اور خصوصی طور پر مکتوبہ شریف جو جلد نمبر دو ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے اور اس کے علاوہ تفسیروں میں سے حضرت محمود آلوسی بغدادی ان کی تفسیر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ قطب العصالہ ان ساری صدیوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں تو مکتوبہ شریف کی جلد نمبر دو میں مکتوب نمبر ایک سو تئیس اس کے اندر یہ وضاحت ہے اب یہ بھی فارسی میں ہے تو تھوڑی سی مشکل تجھے برداشت کرنی پڑے گی صفحہ نمبر ایک سو چوالیس دفتر سوم حصہ نہم مکتوبات امام ربانی جلد نمبر دو ایک سو تئیس مکتوب میں یہ لکھا ہے در آ سارے این بزرگواراں وہم چنین بعد ارتحال ایشاں ان بزرگوار یعنی اہل اہل بیت کے زمانے میں اور ان کے وسال کے بعد ایشاں ہر کراف فیض و ہدایت میر صد جنہیں بھی فیض ملتا ہے اور جنہیں بھی ہدایت ملتی ہے ان بزرگوں کے وسیلے سے وہ سب کچھ ہوتا ہے سب کہ وہ فیوز و برکات جو اہمہ اہل بیعت کے ذریعے تقسیم ہوتے رہے چلتے چلتے یہ نوبت یہ باری یہ منصب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سر الحزیز تک پہنچا وچو نوبت بئین بزرگوار شد منصب مذکورہ باؤ قدسہ سرہو مفوت گچت جب زمانہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوا منصب مذکور مذکورہ منصب یعنی وہ قطب العیسالہ کا جن کے ذریعے ولایہ تقسیم ہوتی ہے یا ہدایہ تقسیم ہوتی ہے مفوض باؤ قدسہ سرہو گشت یہ منصب حضرت غوث پاک کے سپرد کر دیا گیا مفوض کہہ معنی ہے ان کے تفویز کر دیا گیا وما بین آئمہ مذکورین وحضرت شیخ حیچکس برین مرکز مشہور نمی گردد آئمہ اہل بیعت سے لے کر غوث پاک تک درمیان میں اور کسی ہستی کو یہ منصب نہیں دیا گیا اور پھر آپ سے لے کر آگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک قطب العیسالہ اور غوث آزم کا منصب یہ گیارمی والے پیر کے حصے میں ہی آیا ہے تو یہاں آپ نے پھر وہ مشہور شیر لکھا مجدر صاحب نے یعنی ولی را ولی میشن آسد کہ مجدر صاحب یعنی حضرت غوث پاک کو یہ اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ آپ قطب العیسالہ ہیں محض قطب نہیں اور محض غوث بلکہ غوث آزم ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں یہ لکھا تھا جب ہم بغداسی پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہ جو مین گیٹ تھے دونوں دربار غوث آزم کے ان پر یہ سب سے اوپر یہ شیر لکھا گیا تھا وہ کیا ہے افلت شموس ترجمہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے افلت شموس افلت شموس افلین کے سورج غروب ہو گئے و شمس اور ہمارا سورج وہ کیسے ہے کہتے ہیں آبادن علا افق العلا ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پر ہے لا تغربو غروب نہیں ہوگا تو مجدد صاحب یہ شیر لکھ کے فرماتے ہیں مراد از شمس آفتاب فیضان حدایت و ارشاد از کہ یہاں سورج سے مراد وہ دوسرا سورج نہیں ہے بلکہ شمس سے مراد کیا ہے آفتاب فیضان حدایت و ارشاد رہنمائی اور ہدایت کا جو سورج ہے یعنی پہلوں نے رہنمائی کی اور دنیا سے چلے گئے پہلے اولیاء جو صحابہ علیہ مردوان کے بعد ہے ان کی بات ہے اور کہتے ہیں غوث پاک ہمارا سورج یہ ہمیشہ بلندی پر چمکے گا کبھی بھی غروب نہیں ہوگا اسی کا ترجمہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا تو یہ جو فیضان ہے یعنی فیضان کام امت میں ہمیشہ جاری رہے گا یہ انفرادیت ہے غوث پاکی ورنہ ان سے پہلے بھی کتنے بڑے وزرگ ہوئے یعنی ایک حصی مثال یہ ہے کہ آپ حضرات ہم جو عجم میں ہیں ہم بغداد شریف کو کس کی پہچان سمجھتے ہیں یا بغداد کو کس تعرف سے جانتے ہیں حالانکہ حضرت غوث پاک والی جو صدی ہے اس سے کئی صدیاں پہلے اس میں ہزاروں والی گزرے ہیں اور بعد میں بھی لیکن وہ سے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہنشاہ بغداد کے نام سے غوث پاک کے نام سے ملی ہے تو یہ حصی طور پر بھی عملاً بھی یہ ثابت ہوا کہ شم سونا ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پہ رہے گا اور کبھی غروب نہیں ہوگا اور مراد یہ ہے کہ فیضان بتدریج اور تسلسل کے ساتھ اور قصرت کے ساتھ آگے امت میں یہ فیضان جاری رہے گا یہاں پہنچ کر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کیا اور خود اس سوال کا جواب بھی دیا اور وہ سوال فتاوہ رزویہ میں بھی ہے اور پھر اس کا جواب بھی اور اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجددین ہیں یعنی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اور مجدد ملت آل حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یعنی ان کا آپس میں کتنا فکری قرب ہے اور کس حد تک آل حضرت کو عقیدت ہے مجدد صاحب کے ساتھ تو فتاوہ کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ یہ جو حضرت قوس پاک کا قطب العصالہ ہونا ہے یہ اصل میں کس نے وضاحت کی ہے یعنی قاضی صنع اللہ کی تو ہم نے غیر مقلدین کے لحاظ سے بھی انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ جو تفسیر مذہری والے قاضی صنع اللہ صاحب ہیں ان کا تو یہ مذہب ہے تو اصل میں یہ کس نے کہا تو آل حضرت فرماتے ہیں اصل ان سب اقوال سلاسہ کی جناب شیخ مجدد الفی ثانی سے ہے اصل انہوں نے بیان کی ہے جیسا کہ جلد سوم میں یہ جو مکتوب میں نے پڑا اس کا حوالہ دیا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اصل میں انہوں نے اس چیز کو لکھا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جلد سانی میں خود اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا کنوں نے حضرت مجدد الفی ثانی نے حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات کی دوسری جلد میں یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا اسی منصب یعنی کہ جن کے پاس سب کی ولایت ہو اور وہ آگے ولایت کو تقسیم کریں جن کے پاس سب کی ہدایت ہو اور وہ آگے اس ہدایت کو تقسیم کریں یعنی جو کتب العصالہ کا منصب ہے جس کے بارے میں خود مجدد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ وہ منصب احمد اہل بیت جو بارویں امام تھے ان کے وسال کے بعد حضرت غوث پاک کو ملا اور امام مہدی کے آنے تک وہ غوث پاک کے پاس ہی رہے گا لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ رب نے یہ شان مجھے بھی عطا فرمائی ہے یہ منصب رب نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے تو اس پر پھر مجدد صاحب نے خود سوال کیا کہ تم نے تو خود یہ لکھا ہے کہ قیامت تک امام مہدی کے آنے تک یہ منصب غوث پاک کا ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے مل گیا تو جو وہاں یعنی اس میں مکتوبہ شریف میں لکھا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی سوال کر کے پھر وہی جواب جو مجدد صاحب نے دیا تھا اعلیٰ حضرت نے بھی حضرت مجدد صاحب کی مجددیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی جواب آپ نے فتح و رضویہ کے اندر لکھا تو آپ لکھتے ہیں انہوں نے جلد سانی میں انہوں نے کنہوں نے مجدد صاحب نے جلد سانی میں خود اپنے لیے بھی بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے کہ جیسے غوث پاک کے لیے ہے ایسے اپنے لیے بھی اس منصب کا حصول مانا اور اس اعتراض سے کہ پھر اس دورے میں منصب مذکور کا حضور پرنور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ ان سے اقتصاز کب رہا کہ جب یہ منصب آپ کو بھی مل گیا تو پھر سپیشلائیزیشن غوث پاک کی کیا رہی کہ جن کے بارے میں یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ صرف وہی کتب بلی سالہ ہیں سارا فیض انہی سے بڑھتا ہے اور مجدد صاحب خود اس قول کے منکشف کرنے والے ہیں اور ان سے آگے دوسرے بھی لکھنے والے ہیں اور پھر اپنا بھی یہ لکھ دیا کہ مجھے بھی یہ منصب حاصل ہے تو پھر اس میں غوث پاک کی خصوصیت کیا رہی یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ ایسی تحریریں لکھتے تھے کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں این دور کے پر از ظلمتست در اوم سابقہ درین طور وقتے کہ پر از ظلمتست اول انبیاء اولوالعظم مبوس می گشت و بنا شریعت جدید می کرت آپ نے اپنے بیٹے کے نام خط کے اندر یہ لکھا کہ جس زمانے میں آج میں ہوں ایسا وقت جب پہلی امتوں پہ آتا تھا تو پھر کوئی نیا نبی آ کے ہی بگاڑ درست کرتا تھا یعنی اتنا بگاڑ آ گیا ہے چونکہ سرکاری طور پر شرک کیا جا رہا تھا اکبر کے دربار میں اور سارا کچھ تو کہا کہ پہلے جب بھی امتوں میں ایسا وقت آتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ عام نبی کو نہیں اولوالعظم نبی کو بھیجتا تھا اور پھر وہ بگاڑ درست کرتا تھا اور کہا ہم آخری امت ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر کہتے ہیں امت کے اندر سے ہی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو اور عارف بھی ہو اور تام المرفت بھی ہو اور وہ پھر امت میں کھڑا ہو جائے اور اندھیروں کے ڈٹ کا مقابلہ کرے اور نیسرے سے دین کو آباد کرے یعنی کبھی یہ ان کی طرف سے تجویز تھی کہ ایسا بندہ چاہیے لیکن مختصر وقت کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ وہ بندہ یہی شیخ احمد مجدد الفیسانی ہے یعنی وہ تحریریں تجویز کی تھی کہ ضرورت ہے اس وقت ایک ایسا بندہ ہو جو ایسا کام کرے تو ایسے ہی مختوبات کے اندر آپ نے یہ برہراست نہیں لکھا کہ مجھے یہ منصب ملا آپ نے ایک منصب کا ذکر کیا کہ ایک ایسی شخصیت جو یہ منصب رکھتی ہو یہ تذکرہ آپ نے کیا اور وہ لفظ جو آپ نے منتخب کیے اس منصب کے لیے وہ لفظ ہے مجدد الفیسانی کے مجدد الفیسانی الف کہتے ہیں ہزار کو سانی دوسرا دوسرا ہزار سال یعنی ایک ہزار سال امت کو گزر گیا جو دوسرا ہزار سال ہے اس دوسرے ہزار سال کا جو مجدد ہوگا دوسرے پورے ہزار سال کا صدی کا نہیں دوسرے ہزار سال کا اس کو بھی اللہ یہی منصب عطا فرمائے گا اب لفظ دیکھو آپ نے جو لفظ لکھے آپ فرماتے ہیں کہ این حکم منتقید است با مجدد الفیسانی با مجدد الفیسانی یعنی حضرت شیخ احمد کو جو مجدد الفیسانی کہا سب سے پہلے تو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے کہا یعنی وہاں سے مجدد الفیسانی لوگوں میں رائج ہوا لیکن ادھر تو مکتوبات شریف کے اندر مجدد الفیسانی لکھا ہوا ہے یعنی عام کتابوں کے اندر یہی ہے کہ سب سے پہلے شیخ احمد کو مجدد الفیسانی کس نے کہا کسی نے کہا فلانے کہا کسی نے کہا فلانے کہا فلانے کہا لیکن اگر مکتوبات کو پڑھا جائے تو مجدد الفیسانی کا منصب تو خود مجدد صاحب نے آپ ہی لکھا مجدد الفیسانی کا منصب اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ جب امت میں تم کسی کو مجدد الفیسانی مانو گے تو پھر یہ کتب بالعصالہ والی بات تو ٹوٹ جائے گی کہ کتب بالعصالہ ہیں امام مہدی کے آنے تک اور غوث پاک کے ولادت سے ظاہر ہو چکے ہیں اور اب جب مجدد الفیسانی کا منصب غوث پاک کے کئی صدیان بعد قرار پائے گا تو پھر یہ مجدد الفیسانی کے منصب والا ہر چیز تقسیم کرے گا تو پھر وہ خصوصیت جو کہ کتب بالعصالہ کی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانی گئی بالاتفاق وہ ٹوٹ جائے گی یہ خود سوال ذکر کر رہے ہیں حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں این حکم منتقزست کونسا حکم کتب بالعصالہ ہونا غوث پاک کا منتقزست یہ ٹوٹ جائے گا با مجدد الفیسانی زیرا کے دربیانے مانا مجدد الفیسانی در مکتوبے از مکتوبات جلد سانی اندراج یافتہ است میں نے خود مجدد الفیسانی کا مانا لکھا ہے کہ مجدد الفیسانی کسے کہا جائے گا اس میں میں نے لکھا ہے مجدد الفیسانی اسے کہا جائے گا کہ جو اس پورے ہزار سالہ کی ولایت کو کنٹرول کرے گا جو بھی ولی بنے گا ان کے ذریعے سے بنے گا اور جو بھی فیض بٹے گا ان کے ذریعے سے بٹے گا یہ ایک مکتوب میں میں مجدد الفیسانی کی وضاحت کر چکا ہوں یعنی اپنا نہیں ظہر کر رہے کہ میں ہی مجدد الفیسانی ہوں یعنی مجدد الفیسانی ایک منصب ہے اور اس کے یہ کام ہے اور یہ میں پہلے مان چکا ہوں وہ منصب تو جب میں نے غوث پاک کے لیے قطب الیسالہ کا منصب مانا تو مجدد الفیسانی کا منصب جو بظاہر ٹکرا رہا ہے قطب الیسالہ کے منصب سے تو یہ منصب پھر کس طرح ماننا درست ہے فرماتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے مجدد الفیسانی کے منصب کے لحاظ سے کہ ہرچے از قسم فیض درام مدت با امتان برسد با توسط او باشد کہ جو بھی امت میں فیض پہنچے گا مجدد الفیسانی کی وساطت سے پہنچے گا ہرچن کی اکتاب و اوتاد باشن و بودلا و نوجبا اے وقت جو بھی قطب بنیں گے غوث بنیں گے اس کے بعد وہ مجدد الفیسانی کے ذریعے سے بنیں گے ان کی وساطت سے بنیں گے تو پھر وہ جو بڑی شان ہے گیاریوے والے پیر کی قطب الاسحالہ کی وہ پھر کیسے برقرار رہے گی آگے جواب گویم مجدد صاحب کہتا ہے میں خود ہی جواب دیتا ہوں یعنی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی مجدد الفیسانی ہوں منصب بحیال کیا کہ مجدد الفیسانی امت کی ہزار سال کی عمر ہو چکی ہے اب آگے سلسلے میں ایک مجدد الفیسانی ہوگا وہ سب کچھ تقسیم کرے گا اور پھر اس کے لحاظ سے قطب بالاسحالہ اور غوث آزم کے لحاظ سے جو تارز آ رہا تھا اس کا اب جواب خود دیتے ہیں جواب گویم کہ مجدد الفیسانی دری مقام نائب مناب حضرت شیخ است و بنیابت حضرت شیخ این معاملہ بہو مربوط است چنانچہ کفتان نور القمر مستفاد من نور الشمس فلا محضور تو جامع جواب دیتے ہیں کہا کہ مجدد الفیسانی کہا یہ منسب قطب بالاسحالہ کی وساطت سے ہوگا مجدد الفیسانی کو یہ عوضہ قطب بالاسحالہ کی طرف سے ڈیوٹی میں ملے گا کہ قطب بالاسحالہ اپنی جگہ اپنے اختیارات کے ساتھ جلوہ گر ہے تو قطب بالاسحالہ آگے مجدد الفیسانی کو اس کام کے لیے معین کرے گا آپ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس کہ سورج بھی چمکتا ہے اور چاند بھی چمکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چاند کا نور اپنا نہیں سورج سے ادھار لیا ہے تو کہا کہ قطب بالاسحالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح اور مجدد الفیسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی من کے چاند کی طرح چمک رہا ہے مطلب یہ بنا کہ ان کا کتب الاسحالہ ہونا تیہ شدہ ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے ذریعے سے ہی آگے مجدد الفیسانی بنے مجدد الفیسانی ان کے نائب ہیں یہ ان کے مقابل کوئی اپوزیشن نہیں یا ان کے مقابل کوئی ان کے منصب میں ان کے ساتھ برابری والے نہیں مجدد صاحب لکھتے ہیں گویم کہ مجدد الفیسانی دری مقام نائب منائب حضرت شیخ است کہ یہ حضرت شیخ یعنی حضرت غوث پاک کے نائب کو مجدد کہا جائے گا اور نائب اور اصل کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اصل اپنی جگہ وہ قائم ہے کتب علی سالہ اور مجدد الفیسانی کا منصب بھی قائم ہے اور مجدد الفیسانی کو یہ صلاحیت دی گئی اب چاند کا چمکنا کوئی سورج سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند نے سورج سے لی ہوئی ہے مقتصب ہے مستفاد ہے تو اس طرح یہ جو جواب یہاں پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اہد میں آ کر فتاوہ رزویہ میں اب جب کہ پتا چل چکا تھا کہ وہ مجدد الفیسانی یہی شیخ احمد ہے یعنی اب کسی کو بھول نہیں رہ گئی تھی اس وقت تو ابھی ہم اثر بھی تھے کوئی مانتا تھا کوئی حسد کرتا تھا کوئی بغض رکھتا تھا اس وقت ابھی یہ پتا نہیں تھا کہ مجدد الفیسانی منصب پر فائز کون ہے لکب نام سے بھی زیادہ مشہور ہو چکا ہے بہت تھوڑے بندوں کو پتا ہے کہ ان کا نام شیخ احمد ہے مجدد الفیسانی زیادہ کو ان کے لحاظ سے معلوم ہے لیکن اس وقت یہ ابھی منصب تھا اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کس قدر مانتے ہیں غوث پاک کو بھی اور مجدد صاحب کو بھی یعنی غوث پاک کا کتب بالعصالہ ہونا اور غوث آزم ہونا اسے بھی لکھا اور ساتھ مجدد صاحب جس منصب پر ہیں اسے بھی لکھا اور سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا اور یہ بتایا کہ سنیو تمہیں مبارک ہو سورج بھی تمہارا ہے اور چاند بھی تمہارا ہے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ یا رسول اللہ نبائ نبائ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو طریقت کے شعبے ہیں نقشبندی، خادری، چشتی، سوروردی یہ کوئی آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں اب حضرت شیخ عام سرندی نقشبندیوں کے پیشواہ ہیں اور کتب بلعصالہ حضرت غوث پاک کو ثابت کر رہے ہیں اور اس انداز میں ان سلسلوں کو بیان کرنا چاہیے اور ہم اسی لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نسباً تو مشہدی اور قازمی ہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ نقشبندی قادری لکھا جاتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ عجیب ہے کہ نقشبندی ہو تو پھر قادری نہیں قادری ہو تو نقشبندی نہیں تو یہ فتاوہ رزویہ بتاتا ہے کہ کیسے نقشبندی اور قادری کٹھا ہو جاتا ہے تو یہاں باقاعدہ یعنی سوال کر کے جواب دیا آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا فتاوہ رزویہ کی جو جلد نمبر اٹھائیس ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو تہتر پر آلہ حضرت ایک حقیقت کو پھر بیان کرتے ہیں تین سو تہتر صفحہ پر آپ فرماتے ہیں اب یہ دیکھ لو کہ کس سمندر کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے یعنی کیا کیا موضوعات ہیں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر تین سو تہتر صفحہ پر آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ قطبیت بمانہ غوثیت ہے اور اکتاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک ہستی کا ذکر کر کے کہ وہ کتب تھے بحث جلتے جلتے میں اقتصار کر رہا ہوں فرماتے ہیں مگر قطب الاقتاب بمانہ اول یعنی غوث الاغواث یعنی فلاہ ہستی کو میں نے کتب مانا مگر میں قطب الاقتاب کس کو مانتا ہوں تو فلاہ ہستی کو میں نے غوث مانا مگر میں غوث الاغواث کس کو مانتا ہوں فرماتے ہیں مگر قطب الاقتاب بمانہ اول یعنی بمانہ اول ہے بمانہ غوث چونکہ ایک بمانہ خدمت ہے وہ دوسرا ہے بمانہ غوث یعنی غوث الاغواث کہ دوروں کے غوثوں کا غوث دوروں سے مراد یہ زمانہ ایک دور دوروں کے غوثوں کا غوث ہو غوثوں کو غوثیت اس کی اطاع سے ملتی ہو یہ سیمینار کا موضوع ہے نا غوثیت غوث آزم غوثوں کو غوثیت اس کی اطاع سے ملتی ہو اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہوں وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پرنور بعض سے مراد ہے باقی بھی اہلِ بیت کے گزر جانے کے بعد حضور پرنور محی الشریعت والطریقہ والحقیقہ والدین صرف محی الدین نہیں محی الشریعت والطریقہ والحقیقہ والدین ابو محمد ولی الانبیاء امام الافراد غوث الاغواث غوث سکالین غوث الکل غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی ہیں یعنی جن کے ذریعے سے آگے پھر غوثیت ملتی ہے وہ ہیں غوث اعظم اور امام الافراد فرد ایک عوضہ ہے غوث الاغواث غوث سکالین غوث الکل اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر حسنی حسینی جلانی رضی اللہ تعالی انہو ہیں اور تاز ہور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی انہو یہ مرتبہ عزمہ اسی سرکار غوث یت بار کے لیے رہے گا اسی سرکار غوثیت بار اس کے لیے یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ثابت رہے گا اور اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کے مناسب کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو پھر جو منکرین تھے ان کا تذکرہ بھی کیا اور عملا جو غوثیت ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ نے پھر ائمہ کی تشریحات بیان کی حضرت غوث پاک نے اب یہاں تک تمہید تھی کہ غوثیت کیا ہوتی ہے حضرت غوث پاک کے لحاظ سے جو بہجت الاسرار کے اندر الفاظ ہیں یہ بہجت الاسرار اور مادن الانوار امام شتنوفی نے جو لکھی سات سو تیرہ ہجری میں اس میں حضرت غوث پاک کا ایک قول ہے غوثیت کے لحاظ سے صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پر دیان سے سننا آپ فرماتے ہیں من استغاس بی من استغاس بی من استغاس بی استغاس واؤ مترک مفتو الف سے بدلا استغاس من استغاس بی جس نے مجھ سے مدد چاہی کیونکہ سین طلب کا ہے جس نے مجھے اپنا غوث مانا من استغاس بی جس نے مجھ سے مدد چاہی کب فی قربت کشک کشک والا کاف ہے کسی بھی مصیبت میں جس نے مجھ سے مدد چاہی پھر کیا ہوگا فرما کوش فتن ہو وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی من استغاس بی فی قربت کوش فتن ہو دوسرا ومن نادانی ومن نادانی ایک تو نادانی ہوتا ہے نا لفظ لکھا ہوا ویسے ہی ہے لیکن وہ اردو پنجابی کی نادانی اور عربی کا نادانی اور ہے نادانی جس نے مجھے ندا کی من نادان جس نے مجھے آواز دی مجھے پکارا مجھے یا عبدال قادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی من نادانی بی اسمی جس نے میرا نام لے مجھے ندا کی یا شیخ عبدال قادر جیلانی شیئر اللہ من نادانی بی اسمی فی شدت دن کسی بھی سختی میں کسی بھی مشکل میں جس نے مجھے آواز دی فورجت ان ہو وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی پہلے کوشفت ان ہو پھر ہے فورجت ان ہو اس سے وہ مشکل دور کر دی جائے گی دو کام ہو گئے پہلا یہ تھا من استغ ساب دوسرا من ناد آنی اور تیسرا کہتے ہیں من توسل بھی جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ غوث پاک کے صدقے یہ مشکل ٹھل جائے مجھے یہ مراد مل جائے من توسل بھی اللہ جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا کب فی حاج کسی بھی حاجت میں جس نے اللہ کے دربار میں کسی بھی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کیا فرمایا قدیت لہو وہ حاجت پوری کر دی جائے گی جائے گی 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 یہ یعنی حقیقت جس کا امام شتروفی نے ذکر کیا بہدت تلسرار میں اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے سلات غوثیہ کا ذکر کیا کہ مشکلات کے اندر سلات غوثیہ عبادت تو وہ اللہ کی ہے دو نفل لیکن اس میں ایک مقصد ہے کہ فرام مشکل حل ہو جائے مشکل کے وقت جس نے یہ نماز پڑی کیسے جس نے دو رکتیں پڑی اس نے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑی دو رکتیں پڑی اور ہر رکت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑی اور نماز مکمل کر دی سلام پھیر دیا جب سلام پھیر دیا تو پھر فرما اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلام پر اس شخص نے درود و سلام پڑا درود و سلام پڑا پہلے دو رکت یہ طریقہ سارے یاد کر لے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیر درود پیش پیش کرے رسول پاک صلی اللہ کی تھوڑی سی تو گیارہ قدم چلے گیارہ قدم چلنے کے بعد یذکرو اسمی یذکرو ہاجاتا ہو وہاں پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے اور یعنی وسیلہ میرا پیش کرتے ہوئے اپنی حاجت کو ذکر کرے فَإِنَّهَا تُقْدَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے اللہ کے اذن سے حاجت اللہ کی اذن سے حاجت پوری ہو جائے گی یعنی یہ صلات غوثیہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جب ہماری یہ بات منکرین تک پہنچے گی تو انہوں نے کہنا کہ ایک نئی نماز گھر لی ہے تو یہ غوث پاکی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو نماز اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے اور اور اس رسلہ میں ہم ان کو پہلے چیلنج دے چکے ہیں حضرت خبیب کے لحاظ سے وقت شہادت سب سے پہلے انہوں نے دو نفل پڑھنے شروع کی ہے اور بخاری نے لکھا سب سے پہلے جس نے یہ سنت بنائی کہ اگر پتا چلے کہ شہادت کا وقت ہے تو ٹیم مل سکتا ہو تو دو نفل پڑھ لینے چاہیے حالانکہ ان سے پہلے بھی کتنا شہید ہوئے اور وہ کوئی صحب شریعت نہیں نہ اللہ ہے نہ نبی ہیں لیکن انہوں نے ایک اچھی چیز ایسی شروع کی کہ امام بخاری نے اس کو امت کے لئے سنت مانا اور پھر خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ السَّئِ حدیثا إِلَّقْ تَسَلْتُ قَبَلَ عَذَالِكَ وَسَلَّئِ تُرَقْاتَيْن کہ سولہ سال بخاری لکھی اور سولہ سال میں جب بھی ایک حدیث لکھی بخاری کی تو اس سے پہلے غسل بھی کیا دو نفل بھی پڑھے سلَّئِ اور رکعتین تو انہوں نے جیسے طرح ایک نئی نماز متعرف کروا دی اور انہیں امت نے بیدتی نہیں مانا بلکہ وہ سنیوں کے امام ہیں اس طرح یہ جب وہ حدیث لکھنے سے پہلے ایک نماز جو برکت کے لئے پڑھی گئی اس کی وجہ سے بیدت نہیں ہوئی تو سلاتِ غوثیہ کی وجہ سے بھی بیدت نہیں ہوگی یہ بندگی اللہ کی ہے اور اس خاص مقصد کے لئے اس کو پڑھا جاتا ہے اور باقی اس سلسلہ میں چونکہ باقی تو ہر نماز کی ویسے ہی حکم ہے اللہ کی طرف سے نوافل کا شریعت میں حکم ہے اجازت ہے لیکن ایک وہ کہ جس اجازت کی بنیاد پر بندہ اپنی عبادت کو دیگر آبیدین کی عبادت کے مجموعے میں شامل کر دیتا ہے اور پھر قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جب وہ قبول ہوگی تو پھر میری بھی قبول ہو جائے گی اس لحاظ سے پھر کچھ اوراد و وظائف کے لحاظ سے بزرگوں کی اجازت بھی درکار ہوتی ہے تو مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغداد دی رحمت اللہ نے ان تمام اوراد و وظائف کی تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائی وہ اجازت آگے بھی صلاة غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہو موسیقی اس سلسلہ میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور غوثیت کے لحاظ سے جو آپ کی کرامات ہیں ابھی موضوع تو یہ بڑا تفصیل طلب ہے میں اختصار کی طرف لاتا ہوں تو اٹھائیس میں جلد کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تین سو ستر صفے پر یہ حقیقت لکھی تین سو ستر صفے پر آپ فرماتے ہیں ایک مشہور کرامت ہے حضرت سیدنا شیخ آمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی اور اس پر ہم نے پورا پروگرام بھی کیا تھا جب بھکر کے قوے نے اس کا انکار کیا تھا تو پورا ہم نے سیمینار کیا تھا جو حضرت شیخ آمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری کے لئے گئے اور یہ اشعار پڑے فی حالت البعد روحی کنت رسل ہا تو قبل الارد انی وحی انائب آتی کہ جب میں دور تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ تو میں اپنی روح کو بیجتا تھا وہ آستان مبارک کو چوم کے چلی جاتی تھی اور اب میں خود آگیا ہوں تو اتنا اب فرق ہوگا روح آتی تھی تو آستان چھوم کے جاتی تھی میں آیا ہوں تو میں آپ کا ہاتھ چھوم کے جاؤں گا تو فخرجت الیہ الید الشریفہ تو چمکتا ہاتھ مبارک روزہ پاک سے بہر آیا اور روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی پر وہ روشنی غالب آگئی تو وہ ایک مستقل موضوع ہم نے بیان کیا ہے یہ اٹھائیسویں جلد کے تین سو ستر صفحے پر لکھتے ہیں اور یہ بھی بہت سے لوگوں کے لئے بڑی نئی بات ہوگی کہ کہتے ہیں بین ہی یہی کرامت جلیلہ حضور پرنور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی مذکور و مذبور ہے بین ہی کتاب تفریح الخاطر فی مناقبی شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے ذکر ان الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا مرات الى المدینة المنور کہ حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منور میں حاضر ہوئے وَقَارَعَ بِقُرْبِ الْحُجْرَةِ الشَّرِیفَةِ حَازَيْنِ الْبَيْتَيْنِ اور حُجْرَةِ شَرِیفَةِ یعنی مواجہ شریف کے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دونوں شعر پڑے فِي حَالَتِ الْبُعْدِ رُوحِ كُنْتُ رُسِلُهَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّ وَهِيَ نَائِبَتِ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَضَرَتْ فَمْدُدْ يَمِينَا كَيْ تَحْزَ بِهَا شَفَاتِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روح آتی تھی تو آستانِ مقدس کو چوم کے چلی جاتی تھی اب میں خود حاضر ہوا ہوں تو میرے نانا جی آپ اپنا دستِ اقدس باہر نکالیں تاکہ میں چوم کر اپنی پیاس کو بجا سکوں کہتے ہیں جب آپ نے یہ شعر پڑے فَزَّهَارَتْ يَدُوهُ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا فَصَافَحَا حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آج سے مصافہ کیا حضرتِ شیخ عامد کبی رفائی والا جو معاملہ ہے وہاں یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور یہاں یہ ہے کہ حضرتِ غوثِ پاک نے پھر آج سے مصافہ کیا وَوَادَعَا عَلَى رَاسِهِ اور ہاتھ سرکار کا اپنے سر پہ رکھا یہ عظمت بھی فتاوہ کی صبح میں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں یہ تین سو ستر صفحے پر اس کی جلد نمبر اٹھائیس میں اس کو بیان کیا ہے کرامات کے لحاظ سے اسی جلد میں تین سو پچھتر صفحے پر لکھا ہے کرامت سننا آسان ہے لیکن اس کیلئے ہم نے پہلے تمہی دیکھ آپ سب کو بیان کر دی ہے تو یہاں لکھا ہے مرات الجنان کے حوالے سے اَمَّا قِرَامَتُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَا فَخَارِجَتُنْ اَنِ الْحَسْرِ آلہ حضرت عبداللہ امام یافی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے بہے رہیں اَمَّا قِرَامَتُو فَخَارِجَتُنْ اَنِ الْحَسْرِ ان کا کوئی شمار ہی نہیں آپ حیران ہوں گے کہ ابنِ تیمیہ جیسا بندہ جہاں اس موضوع پر انکار ہی انکار ہے ابنِ تیمیہ بھی آپ نے فتاوہ میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلیں اسے شیخ عبدالقادر جیلہ نے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سلسلہ میں امام یافی نے ایک پوری کتاب نشر المحاسن کے نام سے لکھی یہاں اسی کتاب کے لحاظ سے ایک کرامت کا ذکر کیا گیا جس کو دو عظیم اولیاء نے روایت کیا ہے وہ دونوں بغداد شریف میں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بلکہ کئی اکابر کے حوالہ دیا کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمتِ اقدسِ سرکارِ غوثیت میں چھوڑ گئیں تین سو چھہتر صفحہ فتح و عزویہ شریف کا تو خطبہ سے یہ التماس ہے کہ وہ یعنی جو عام کتابیں ہیں غیر مستند ان کے مقابلے میں یہ سب کچھ فتح و عزویہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ کل کسی کو دکھانا پڑ جائے یا دلیل یا یہ کہ اس کے شریف تقاضے کیا ہیں تو وہ پورے کیے جا سکے تو یہاں لکھا ہے کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمتِ اقدسِ سرکارِ غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے کہ غوثِ پاک سے کہا کہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے تو اسے پاس رکھو اور اس کی تربیت کرو میں اللہ کے لئے اور حضور کے لئے اس پر اپنے حقوق سے درگزری حضور نے اسے قبول فرما لیا کہا کہ یہ آپ کہی ہے میرا نہیں میں بس آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں تو حضرتِ غوثِ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا قبول فرما کر مجہدے پر لگا دیا یعنی غوثِ پاک کے پاس یوں تو نہیں رہنا تھا جس طرح آج کچھ کہیں جھا کے لوگ رہتے ہیں اور چڑیے سے بن کے وقت گزار کے کئی آستانوں پر یا حولہ ماہ کے پاس رہ کے پھر کچھ سارے بات چلے جاتے ہیں حضرتِ غوثِ پاک نے اسے بقائدہ مجاہدہ پر لگایا مجاہدہ پر جب لگایا تو ایک روز اس کی ماں آئیں کہ میں اپنے بچے کو دیکھا ہوں تو بچہ مجاہدہ کر رہا تھا دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زار نظار زردرنگ ہو گیا ہے یعنی اسے حضرتِ غوثِ پاک نے مجاہدہ کے پیش نظر جو ریاضت اس سے کروائی تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا مجھے یاد آ رہا ہے اب آرے ہیں استاذ علامہ عطام حمد بنیالی رحمت اللہ علیہ آپ سبق میں کئی بار کبلا بابو جی رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے ان کا یہ کول پیش کرتے تھے کہ وہ فرما کرتے تھے کہ اگر ولایت نام ہے کھانے کھانے کا زردہ پلاؤ اور دعوتوں پہ جانے کا تو پھر بڑا کوئی ولی نہیں ہے یعنی روز ہی جو مرید پکاتے ہیں اگر جو ہے ولایت کچھ اور ہے تو وہ بڑی مشکل چیز ہے یعنی اس کے لیے پھر بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تو یہ نفس کو اتنا سیر کرنے سے وہ نہیں آتی یہ استاذ دورانے سبق اس کو کلندرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے تو اب یہاں صورتحال یہ بنی کہ وہ بچہ ماں نے جب دیکھا تو رنگ اس کا زرد ہے بھوکا رہ رہ کے اور راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑ پڑ کے یادِ الہی میں رو رو کے بلکل اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی تو اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا یعنی گندم کی روٹی بھی میسر نہیں تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاں وہ رہش تھی تو جو کی روٹی کھا رہا تھا ماں نے آ کے دیکھا ماں پھر ماں ہوتی ہے اس وقت دیکھا کہ یہ تو اب بالکل لاغر ہو گیا ہے اور روٹی بھی گندم کی اس کو نہیں دیتے اس کو تو جو کی روٹی دیتے ہیں جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں یعنی اس کے بعد حضرت غوث پاک سے ملی تو حضور کے سامنے غوث پاک کے سامنے ایک برتن میں مرگی کی ہڈیاں رکھی ہیں مرگی یعنی وہ جو پکائی گئی ہو اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں ہڈیاں وہ پڑی تھی جسے حضور نے تناول فرمایا یعنی سمجھ گئی کہ یہ اس جگہ بیٹھے ہوئے غوث پاک اور سامنے یہ دسترخان ہے اور یہ ہڈیاں ہے تو انہوں نہیں کھانا کھایا تو ماں کے دل میں پہلے خیال آیا اور پھر زبان پہ آ گیا ارض کی اے میرے مولا حضور تو مرگ کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی یعنی آپ یہ جو ہڈیاں بتا رہی ہیں کہ آپ نے مرگ تناول فرمایا اور میرا بچہ اس کو میں نے دیکھا وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا یہ سن کر حضور پرنور یہ لفظ غوث پاک کے لئے بولے آل حضرت نے فرمایا حضور پرنور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اللہ کے ازن سے کھڑی ہو جا وہ اللہ جو ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے ازن سے اے مرگی اٹھ کے کھڑی ہو جا تو حضرت غوث پاک کے ان لفظوں پر آل حضرت لکھتے ہیں یہ فرمانا تھا کہ مرگی فورا زندہ ہو گئی صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور آواز کرنے لگی حضور اکدس نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو جو چاہے کھائے یعنی ابھی وہ اس مرحلے میں ہے ابھی ولی بن رہا ہے جس وقت وہ بھی ایسا ہو گیا کہ اس لفظوں میں اس کے ایسے تاثیر ہوئی کہ ہڈیوں کو کہے کومی بھی تو تو ہڈیوں مرگی بن جائیں تو پھر جو چاہے کھاتا رہے اس وقت وہ کھانا اس کے روحانیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن ابھی رکاوٹ بنتا ہے اس واسطے ہم یہ اسے جو کی روٹی کی وجہ سے کوس کرا رہے ہیں اس طرح کی یعنی انگنت کرامات ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس سلسلے کا انشاءاللہ اہم موضوع جمعہ کے دن گوجرہ والا میں جو غوث آزم کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں پہ بیان کیا جائے گا تو یہ ہمارا غوثیت غوث آزم سیمینار اس کے کچھ حوالاجات جو تفسیر عزیزی سے المیزان القبرہ سے علاج ویبات المردیہ وغیرہ سے رہ گئے ہیں وہ کسی اور سیمینار میں انشاءاللہ شامل کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک عظیم سید زادہ پیر طریقت پیر سید علی اسغر شاہ صاحب قدس سیر العزیز اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آج بکر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہمارے عظیم فاضل سید علی اکبر شاہ صاحب زید شرف جو جو جامعہ جلال یا رضوی مضی علی سلام سے جنہوں نے فراغت تحصل کی اور جامعہ میں وہ امام بھی رہے مدرس بھی رہے پھر گجرات میں پڑھاتے رہے ان کے ابباجان حضرت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحم اللہ تعالی بڑے سچے سچے سید تھے یعنی وہ بظاہر یہ عالم نہیں تھے تفصیلا علم تو ان کے پاس کافی تھا لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی تھی سیادت کی آج وہ رخصت ہو گئے دنیا سے ان کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے خدمات کو قبول فرمائے اور پیش ان کے سید علی اکبر شاہ صاحب سید فیض رسول شاہ صاحب اور دیگر حضرات اللہ تعالی ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے طالب علم مولانا عاصف فاروق سیالوی صاحب ان کی والدہ محترمہ کا کل وصال ہوا اللہ تعالی ان کی والدہ محترمہ کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اب ختم مشریف ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا گیر مشریف کی مانگی جائے گی وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم